بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہوا چاہتا ہے آپ کا پسندیدہ پروگرام آپ کے مسائل کا حل اور میں ہوں آپ کا مذبان عمر فاروق راشد ہمیشہ کی طرح ہمیں آج بھی نہایت ہی سینئر، موتبر اور مستنر مفتیان کرام نے جوائن کیا ہے سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں جناب مفتی تاریخ مسعود صاحب آپ جامت رشید کے دالفتہ کے سینئر مفتی اور استاد ہیں اور علم تحقیق کا جانا پہچانا نام ہیں اور دوسرے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی محمد حسن خلیل خیل صاحب آپ بھی جامت رشید کے سینئر استاد، سینئر مفتی اور فقل معاملات کے فیکلٹی ممبر ہیں انشاءاللہ آج یہ حضرات ہمارے مسائل کا حل بتائیں گے اور ہمارے سوالات کا جواب دیں گے ہمارا پہلا سوال جناب مفتی تاریخ مسعود صاحب سے ہے مفتی صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ خلافت اور جمہوریت میں کیا فرق ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سوال آج کل بہت زیادہ اٹھائے جا رہا ہے کیونکہ الیکشن کے دن ہیں بہت سے لوگ اس بیس پر ووٹ کا جو سسٹم ہے نا اس کا انکار کر رہے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے کیونکہ اسلام میں خلافت ہے جمہوریت نہیں ہے میں مختصر جواب دوں گا کیونکہ اس پر تو پوری پوری کتابیں لکھی ہیں علماء نے کہ خلافت کا جو بنیادی مقصد ہے نا وہ یہ کہ اللہ کا قانون زمین پہ نافذ کرنا اس کے لیے شریعت نے کوئی متعین طریقہ بتایا نہیں ہے اصل طریقہ تو یہ ہے کہ جو اہل علم حضرات ہیں جو قوم کے خیرخواہ حضرات ہیں وہ کسی شخص کو سیلیٹ کریں منتخب کریں جیسے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا گیا اور پھر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کی سیلیکشن کی یہ دیکھ کر نہیں کہ میری کیا ان سے رشداری ہے بلکہ دیکھا کہ یہ قوم کے لیے سب سے زیادہ خیرخواہ ہیں تو ان کی سیلیکشن ہوئی حضرت عمر نے پھر کمیٹی بنائی اور اس میں بھی لوگوں کی مفاد سامنے تھے اقربہ پروری یا ان چیزوں کو بلکل خاطر میں نہیں لائیا گیا تو اصل یہ ہے کہ جو طریقہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم کے لیے مفید ہے اور اس سے کوئی صالح حکمران آئے گا تو وہی طریقہ ہے شریعت میں حکمران کے انتخاب کا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ملوکیت امت میں پھیل جائے گی تیس سال خلافت رہے گی تو وہ خلفاء راشدین کا دور جب سے گیا تو اس کے بعد سے اکثر ایسا ہی ہوا ہے کہ جو بھی مسلط ہو گیا مسلمانوں پر مسلمانوں نے اس کو امیر مان لیا یعنی اس طرح سے خلافتیں جیسے خلفاء راشدین کی آئی ہیں تو میری معلومات کی حد تک کہیں بھی ایسا نہیں ہوا اس بارے میں بھی ہمارے پاس احادیث ہیں کہ جو بھی حاکم ہوگا جو بھی خلیفہ ہوگا چاہے وہ غلط طریقے صحیح خلافت یعنی اس کے پاس حکومت آجائے حکومت کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ اس کے پاس قوت نافذہ ہو وہ کوئی قانون بنائے تو نافذ کر سکتا ہو صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے اگر تم پر کوئی شخص مسلط ہو جائے یعنی آمیرانہ طریقے سے اور کوئی بھی اس کو پسند نہیں کر رہا لیکن حکومت اس کے لگام اس کے ہاتھ میں آگئی ہے اور وہ کسی بھی لحاظ سے اہل نہیں ہیں لیکن آپ نے فرمایا بن گیا تو اس کی اطاعت کرو تو یہ جو جمہوری طرز حکومت ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے حکمران کی سیلیکشن کا اس کے بعد اگر کوئی شخص حاکم بنتا ہے وہ اگر اللہ کی قانون کو زمین پر نافذ کرتا ہے تو ہم اس کو خلیفہ کہیں گے چاہے وہ جمہوری طرز پر آیا ہو یا کسی بھی طرز پر آیا ہو اگر وہ زمین پر اللہ کا نظام نافذ نہیں کرتا تو ہم اس معنی میں اس کو اللہ کا خلیفہ نہیں کہہ سکتے اللہ کا نائب نہیں کہہ سکتے تو اس لیے اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے یعنی ایک مشہور ہے نا کہ عام کھانے سے مطلب ہونا چاہیے پیڑ گننے سے نہیں تو ہمیں اس کو فوکس کرنا ہے کہ اس زمانے میں ہمارے لئے سوٹیبل کیا ہے یہ بات تو سو فیصد درست ہے کہ جمہوریت کا جو آجگل طرز عمل چل رہا ہے یعنی جس طرح سے حکمران کا انتخاب کیا جاتا ہے یہ امت کے لیے کسی بھی لحاظ سے مفید نہیں ہے اس میں اس سے ہم کبھی بھی یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ قوم کے جو خیرخواہ لوگ ہیں وہ اوپر کی سطح پہ پہنچیں گے کیونکہ اس میں بہت زیادہ خرابیاں ہیں اس میں جو ایک ایجوکیٹڈ آدمی ہیں اس کے ووٹ کی بھی وہی ویلیو ہے جو ایک بالکل جاہر گوار اور چور اچکے اور ڈاکو کے ووٹ کی ویلیو ہے یعنی آپ نے سب کے ووٹ کو برابر قرار دے دیا ہمارے ملک میں ناخواندگی کی شرح زیادہ ہے انپڑ لوگ زیادہ ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ انپڑ لوگ ظاہر ہے وہ اس طرح سے کسی کو سیلیکٹ نہیں کر سکتے جیسے ایک پڑا لکھا آدمی کر سکتا ہے تو سب کا ووٹ برابر ہے یہ طرزیں یعنی جمہوریت کا جو یہ سسٹم ہے یہ سو فیصد غلط ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ کن لوگوں کو حکمران کی سیلیکشن کا اختیار دیا جائے اس کا ہمیں پہلے متعین کرنا پڑے گا کہ یہ مخصوص طبقہ ہے جو سیلیکٹ کرے گا کہ یعنی کون جیتے گا اور کون ہارے گا قوم کی تقدیریں ان کے ہاتھ میں ہوں گی تو یہ سسٹم بہرحال غلط ہے لیکن اب ہے یہی تو جب ہے یہی اور آپ اس کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے تو آپ اس سسٹم کا بائیکارٹ کر کے معاشرے میں جو ایک برائی کو کسی حد تک ختم کیا جا سکتا تھا آپ اس میں اپنا بالکل ہی کردار نہیں کرتے مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ سارے کرپٹ ہیں تو بھئی جب آپ ووٹ نہیں دوگے تو مخالف پارٹی کو آپ کا ایک ووٹ خود بخود بڑھ جائے گا اس کا یعنی ووٹ کا بائیکارٹ کر کے نقصان یہ ہوگا کہ آپ جس کو ووٹ لے کے تھوڑا سا اوپر لا سکتے تھے آپ نے بائیکارٹ کیا تو آپ کا جو مخالف ہے وہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے بھی زیادہ نقصان دے ہے قوم کے لیے تو وہ ترقی کر جائے گا کیونکہ نا اہل لوگ تو ووٹ دے رہے ہیں اور اہل لوگ اس قسم کی باتیں کر کے یہ خلافت نہیں ہے یا وہ شریعت اس کو نہیں مانتی ہم اس قسم کا بائیکارٹ کریں گے تو جو سمجھدار لوگ یعنی پڑے لکھے لوگ ہیں ان میں زیادہ تر لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب آپ بائیکارٹ کریں گے تو یہ جو سیلیکشن کا جو اختیار ہے نا مکمل جاہل لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا اور پھر آپ وزیر آزم بھی بنے گا صدر بھی بنے گا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بائیکارٹ کرنے سے ملک بغیر صدر اور بغیر وزیر آزم کے رہ جائے آپ کے بائیکارٹ کرنے سے بلکل ناہل لوگ جائیں گے پھر وہ آپ پر مسلط ہوں گے وہ حاکم بنیں گے کیونکہ حاکم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کے پاس قوتیں نافذہ ہو تو قوت تو ان کے پاس آئے گی اور پھر ملک کا بڑا غرق ہوگا تو جیسا مرضی ہے لیکن آپ اس سسٹم کا بائیکارٹ نہیں کر سکتے کسی بھی اچھے عنوان سے آپ لیبل لگا کے خلافت یا جمہوریت کے مخالفت کر کے آپ اگر اس سسٹم کا بائیکارٹ کریں گے تو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا تو گراؤنڈ ریالیٹیز کو دیکھنا چاہیے زمینی حقائق کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کے بائیکارٹ کرنے سے ملک کو کیا مل رہا ہے ملک کا نقصان ہو رہا ہے تو لہذا آپ کو بائیکارٹ نہیں کرنا چاہیے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے ناہل ہیں تو جو کم درجے کا ناہل ہو جو ان میں کم درجے کا نقصان دے ہو اس کو آپ آگے لانے کی کوشش کریں اسی سے جڑا ہوا چھوٹا سوال کہ کیا جمہوریت اسلامی ہو سکتی ہے جمہوریت بالکل اسلامی ہو سکتی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قوم کی اکثریت نے منتخب کیا تھا جمہوریت کا اگر طریقہ کار جو ہے وہ ایسا ہو جس کو اسلام پسند کرتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ پڑھے لکھے لوگ اور جاہلوں میں فرق ہونا چاہیے کوئی کرائیٹیریا ہونا چاہیے کہ ووٹ ڈالنے کا اہل کون ہے اور پھر سیلیکشن میں بھی یہ کہ کون ایک میار ہونا چاہیے کہ کون الیکشن میں کھڑا ہو سکتا ہے تو اگر یہ دو تین بڑی بڑی تبدیلیاں کر دی جائیں تو یہی جمہوریت طرز عمل بالکل این اسلامی بن جائے گا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں جب تک قوت اور طاقت کے زور پر کوئی شخص کہیں حکومت نہیں کرے گا تو وہ اس وقت تک خلیفہ نہیں کہلائے گا ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ بغیر جہاد کے اور بغیر لڑائی کے اسلامی حکومت قائم ہوئی نہیں سکتی اور انہوں نے مجھے مثال دی مکہ مکرنمہ کی کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سال تک دین کی دعوت دیتے رہے ہیں اور آپ کی دعوت سے زیادہ موثر دعوت کس کی ہو سکتی ہے لیکن مکہ میں خلافت جب ہی قائم ہوئی ہے جب جہاد ہوا ہے تو میں نے کہا کہ جو سب سے پہلی جو اسٹیٹ تھی وہ تو مدینہ تھی اسلامی تو مدینہ میں کیسے قائم ہو گئی مدینہ میں تو یہی تھا کہ لوگوں کی اکثریت آپ کی دعوت سے متاثر ہوئی ہے اور بغیر جنگ کے بغیر جہاد کے مدینہ کی جو حکومت کی باگڈور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے تو ہر چیز ہر جگہ نہیں ہوتی جہاد بھی ہے اپنی اس کے حکام ہیں لیکن ہر جگہ آپ ایک ہی لاتھی سے سب کو نہیں ہاک سکتے تو جو میں نے ارز کیا ہے کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے تو اسی طریقے میں شامل ہو کر آپ جب حکومتی سطح پہ پہنچیں پھر آپ تبدیلیوں کی کوشش کریں اس سسٹم کو بدلیں آپ اور اس نہج پہ لے کر آئیں جو اسلام چاہتا ہے جی بہت شکریہ تفصیلی اور تحقیقی جواب دینے کے لیے مدینہ صاحب اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک شخص کا اتراز ہے کہ اگر ووٹ گواہی ہے تو دو عورتوں کا ووٹ ایک مرد کے برابر ہونا چاہیے ووٹ کو بالکل ایسے شہادت قرار دینا جیسے ہم کسی کے حق میں شہادت دیتے ہیں کہ یہ عادل ہے اس طرح تو ووٹ کو گواہی قرار دینا درست نہیں ہے ووٹ گواہی کی طرح ہے لیکن اینے گواہی نہیں ہے اس پر وہ شہادت والے حکام جاری نہیں ہوتے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب کسی کو ووٹ دیتے ہیں تو گویا ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ ملک اور قوم کے لیے مفید ثابت ہوگا اور گویا یہ عادل ہے سقہ ہے جو بھی ایک شہادت کے الفاظ ہوتے ہیں تو یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی ہم جب کسی کو ووٹ دیتے ہیں تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے ہمارا ووٹ دینا اس کی علامت ہے کہ اگرچہ یہ کرپٹ ہے یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی یہ ووٹ دینا میں یہ پاتھ مانی جا سکتی ہے کہ اگرچہ ہم اس کو کرپٹ مانتے ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کی نسبت کم نقصان دے ہے قوم کے لئے تو اس لئے ہم اس کی سیلیکشن کر رہے ہیں کہ دو چور ہیں ان میں جو کم درجے کا چور ہیں اس کو آگے لانا چاہ رہے ہیں بشرت ہے کہ سارے چور ہوں اگر کوئی چور نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے تو اس کو اس معنی میں گواہی لینا کہ جیسے میں کسی کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بالکل کھرا کھوٹ سچا ہے صادق ہے امین ہے اس معنی میں ووٹ گواہی نہیں ہے لہذا اس پہ وہ شہادت کے حکام جاری نہیں ہوں گے ہاں گواہی کی طرح ہے گواہی سے ملتا جلتا ہے اس معنی میں کہ جب میں کسی کو ووٹ دے رہا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ میری نظر میں یہ دوسروں سے بہتر ہے رہا یہ مسئلہ کہ خواتین کا ووٹ دو کے برابر ہے تو یہ انتظامی معاملات ہیں اس میں حکومت اگر کوئی ایسی قانون سازی کرتی ہے کہ خواتین کے دو خواتین کے ووٹ کو ایک کے برابر قرار دے دیا جائے یا ایک خاتون کا ووٹ ایک ہی مرد کے برابر ہو تو یہ ایک انتظامی چیز ہے جس میں غور کر کے حکومت قانون سازی کر سکتی ہے تو اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں لیکن اس کو شہادت پر خیاس نہیں کیا جا سکتا بہت شکریہ مفتی صاحب نے جس انداز سے جواب دیا ہے اس سے تقریباً اس موضوع کے تمام اشکالات جائے وہ ختم ہو گئے ہیں اگلا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ کیا سوکن کی بیٹی کے شوہر یعنی سوتیلے دماد سے پردہ ہے جی ہاں سوتیلہ دماد سگے دماد کی طرح نہیں ہوتا لہذا اس سے پردہ ہے یہ اگلا سوال یہ ہے کہ لڑکی کی شادی کے لیے جہاں اس کے گھر والے چاہتے ہیں وہاں وہ نہیں چاہتی نہیں مانتی اور جہاں لڑکی کہتی ہے وہاں گھر والے نہیں مانتے جس کی وجہ سے گھر میں کافی بدمزگی ہے اس صورت میں شریع طریقہ کار کیا ہوگا لڑکی کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ یہ دیکھیں کہ والدین کا جو تجربہ ہے علم ہے وہ زیادہ ہوتا ہے لڑکیاں صرف شکل و صورت اور اسٹائل کو دیکھتی ہیں آج کل یہ نا اس کے خاندان اور یہ سب چیزیں ان کی موبائل پہ لڑکے بے خوب بنا رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کو چکنی چپڑی باتیں کر کے تو وہ بس ایک دماغ میں بٹھا لیتی ہیں اور والد اور بھائیوں کو بالکل نظر انداز کر دیتی ہیں تو اس لیے عام حالات میں والدین کی بات اور بھائیوں جو بھی اس کے اولیاء ہیں ان کی بات کو لڑکی کو چاہیے کہ ترجی دے کیونکہ وہ کبھی بھی اپنی بیٹی یا بہن کے لیے غلط نہیں سوچ سکتے ان کو بھی پتا ہے کہ بعد میں کل ہمارے لیے بھی مسائل کھڑے ہوں گے اگر ہم اس کے لیے غلط سوچیں گے تو نورمل حالات میں تو ایسا ہی ہے کہ لڑکی کو چاہیے اپنے والدین کی رائے کو لیکن اگر واقعی کوئی والدین زیادتی کر رہے ہیں یا ایسی جگہ لڑکی کا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں جہاں لڑکی کو طبی طور پر بالکل ذہن کسی قیمت پر آمادہ ہوئی نہیں رہا تو یعنی اس نے ہر طرح سے سوچ کے دیکھ لیا اور تمام پہلوں پر غور کر لیا تو پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ بالغ لڑکی پر باپ زبردستی نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں جہاں لڑکی چاہ رہی ہے تو پھر شریعت اس کو ترجیح دیتی ہے یعنی ان تمام پہلوں پر غور کرنے کے بعد بھی اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ نئی واقعی لڑکی کو طبعی نفرت ہے اس مرد سے جس سے ان کے والدین نکاح کر رہے ہیں تو ایسے ہی ہے نا جیسے ایک چیز کھانے کی رکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے روٹی اور بڑی ترڑکے والی خوبصورت سی دال رکھی ہوئی ہے آپ ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں اس کا کھانا صحت کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ اس میں کوئی نقصان دے نہیں ہے تو بعض افعہ والدین یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی جہاں کرنا چاہتے ہیں وہ اچھا ہے تو اتنا کافی نہیں ہے اور پھر اس میں جیسے وہ زبردستی اس کو چاہتے ہیں کہ جو اتنا اچھا ہے تو کیوں انکار کر رہی ہو لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ مہاز اچھا ہونا کافی نہیں ہے بعض افعہ ایک چیز اچھی ہے آپ کے لیے ہے دوسرے کو اس کی طرف طبعی رغبت نہیں ہے جب طبعی رغبت ہی نہیں ہے تو وہ اچھا ہوگے بھی کیا فائدہ اس کا تو پھر زبردستی کریں گے تو اس کے دل میں شوہر کی محبت نہیں ہوگی اور لڑائیاں ہوتی ہیں اس لئے بلکل دو ٹوک حدیث ہے اس بارے میں کہ جو بالغ لڑکی ہے اس پہ زبردستی نہیں کی جا سکتی جی بہت شکریہ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا جو مرد دبائی میں نکاح کرے اور واپس آتے وقت اسے طلاق دے دے تو کیا یہ متہ میں شامل ہے یا نہیں اور وہ گنگار ہوگا یا نہیں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب دبائی میں یا دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو زنا سے بچنے کے لیے کسی خاتون سے نکاح کر لیتے ہیں ان کے دل میں نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم صرف زنا سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں اور جب واپس جائیں گے تو اس کو طلاق دے کے چلے جائیں گے چونکہ لڑکی سے ایسا ایگریمنٹ نہیں ہوتا کہ ہم تمہیں بعد میں طلاق دیں گے اس کو سامنے یہی شو کیا جاتا ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے نکاح کر رہے ہیں تو اس لیے اس عمل کو زنا یا متہ تو نہیں کہا جا سکتا متہ تو ٹیمپریری نکاح ہے تو زنا تو نہیں کہیں گے لیکن یہ بہت بڑا دھوکہ ہے لڑکی کے ساتھ کیونکہ لڑکی بہرحال یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں بلکہ بقاعدہ بیوی بنا لے کے لیے مجھے نکاح کر رہا ہے تو اس میں پھر وہ عورت کو نقصان ہوتا ہے کہ وہ اس کو یہ اگر اس کو پہلے سے ذرا سا بھی اندازہ ہو جاتا وہ کبھی بھی آپ سے نکاح نہ کرتی تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں دھوکے کا بہرحال گناہ ہوگا کہ آپ نے دل میں نیت یہ تھی کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا اور صرف اپنی خواہش پوری کروں گا اور وہ بیچاری یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے نکاح کر رہے ہیں تو کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا دھوکہ کرنا یہ جائز نہیں ہے جی بہت شکریہ اگلا سوال اسی سے ملتا جلتا ہے کہ تجدید نکاح کیسے کریں اس کا کیا طریقہ ہے جیسے پہلی دفعہ نکاح ہوا تھا نا گواہ موجود تھے تو خاضی صاحب نے کہا میں نے آپ کا نکاح اس سے کرایا اس نے کہا تو اسی طرح دوارہ نکاح کر لیا جی بہت اچھا دو گواہوں کی موجودگی میں آگے اب ہم چلیں گے مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی طرف مفتی صاحب سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب استحاذہ والی عورت اپنی ناپاکی کے ایام کب تک شمار کرے گی اگر کسی خاتون کو مستقل خون آتا رہتا ہے تو اس صورت میں وہ کب سے نماز ادا کرنا شروع کرے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی جو خاتون ہے وہ پہلا والا جو مہینہ ہوتا ہے ان استحاذہ کے بغیر جو مہینہ گزرا ہے جس میں عادت کے مطابق اس کو مہواری آئی ہیں تو اسی مہینے سے عادت دے لے گی اس مہینے میں جتنے دن حیث کا خون آئے تھا تو جو استحاذے والا مہینہ ہے اس میں بھی اتنے ہی دن حیث کے شمار کیے جائیں گے اور باقی دن استحاذے کے ہوں گے مثلا جو گزشتہ مہینہ ہے اس میں چھ دن اس کو حیث آئے تھا باقی مہینے میں پاک رہی تھی اور اس مہینے میں مسلسل خون ہے تو اس میں سے چھ دن وہ حیث شمار کرے گی اور باقی کو جو ہے نا وہ استحاذہ شمار کرے گی اور زیادہ سے زیادہ مقدار ظاہر ہے کہ حیث کی دس دن ہو سکتی ہے تو اگر گزشتہ مہینے میں بھی دس دن سے زیادہ خون آیا تھا اس مہینے میں بھی تو پھر دس دن تک ہی حیث ہو سکتا ہے اس سے جو اضافی مدد ہوگی وہ استحاضے کے ہوگی تو گزشتہ مہینے کے عادت کو دیکھا جائے گا خلاصہ یہی ہوا یہ بہت شکریہ اگلی سوال یہ ہے کہ جس زخم کو دھو نہیں سکتے تو وضو اور غسل میں کس طرح مسا کیا جائے گا جی مسا تو یہی ہے کہ زخم کے اوپر ہاتھ جو گھیلہ ہاتھ ہے وہ پیر دیا جائے اور اگر زخم کے اوپر پٹی لگی ہے اور پٹی کو اتارنا مشکل ہے اور زخم کے اوپر مسا نہیں کیا جا سکتا تو اس صورت میں پھر پٹی کے اوپر بھی مسا کیا جا سکتا ہے کہ پوری پٹی پر گھیلہ ہاتھ پیر دیا جائے ایک بار لیکن یہ صورت بھی پیش آ سکتی ہے کہ زخم پر ہاتھ لگانا ہی مشکل ہو بالکل مسا بھی نہیں کیا جا سکتا تو اس صورت میں پھر یہ ایک عذر ہے فقہاں نے فرمایا ہے کہ پھر چھوڑ لیں مسک کو بھی لیکن اس صورت میں بعض فتاوہ میں یہ بات لکھی ہے کہ اس صورت میں وہ تیمم کریں کیونکہ جب وہ وضو پوری طرح نہیں کر سکتا اور جو حصہ وضو کا مسہ پر مشتمل تھا وہ بالکل ہی نہیں کر سکتا تو وضو میں تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ وضو آپ کریں اور کچھ چھوڑ لیں لہٰذا اس صورت میں تیمم کرے گا تو میرا مشور یہ ہے کہ جو شخص زخم پر مسہ بھی نہیں کر سکتا تو ایسا شخص وضو بھی کر لے اور پھر تیمم بھی کر لے دونوں چیزوں کو جمع کر لیں تاکہ دونوں جو فتاوہ ہے اس پر عمل ہو جی بہت شکریہ اگلی سوال یہ ہے کہ کیا ایک ہی وضو سے نماز جنازہ اور کوئی دوسری نماز پڑھ سکتے ہیں جی بلکل پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی آراج ہے اور یہ سوال کہ کیا فجر کے بعد اور اثر کے بعد فجر اور اثر کی قضاء عمری پڑھی جا سکتی ہے جی فجر اور اثر کے بعد جو مکروح وقت ہے اس میں جو قضاء شدہ نمازیں ہیں ان کے ادائیگے ہو سکتی ہیں البت اثر کے بعد قضاء نماز کے ادائیگے کے لیے بھی ایک انتہائی وقت ہے اور وہ یہ ہے کہ جب سورج متغیر ہو جائے اس کی روشنی بہت ہی کم پڑھ جائے زرد پڑھ جائے جس میں دیکھنے میں کوئی دقت نہ ہو آدمی کو تو پھر اس وقت تو قضاء نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اس وقت کوئی بھی نماز جائز نہیں ہے اس سے پہلے پہلے تک قضاء نمازیں پڑھی جا سکتی ہے یہ اگلی سوال آپ سے یہ ہے کہ زید نے زہر کی چار سنت کی آخری دو رکتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ نہیں ملائی بلکہ رکو میں چلا گیا اور زہر کی فرض نماز میں آخری دو رکتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملائی تو کیا اس عمل سے نماز میں کو فرق آیا قضدن یا بھول کر کرنے کی صورت میں کیا حکم ہوگا بس اس سوال میں انہوں نے کئی مسائل جمع کیے ہیں تو اگر فرض نماز میں آخری دو رکات میں سورہ فاتحہ کے ساتھ اس نے کوئی صورت ملائی ہو تو جان بوجھ کر ہو یا بھول کر ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا نماز ہو گئی ہے اور سنت نفل نماز میں آخری دو رکات میں اگر صورت نہیں ملائی تو اگر جان بوجھ کر نہیں ملائی تو پھر تو نماز واجب الاعادہ ہے لیکن اگر بھول کر ایسا ہوا ہے تو پھر ان پر سجدہ سہوا لازم تھا اگر سجدہ سہوا کر چکے ہیں تو پھر نماز کا اعادہ نہیں ہے لیکن اگر سجدہ سہوا نہیں کیا تو اس صورت میں بھی نماز واجب الاعادہ ہے ان اس کال اٹھانا ضروری ہے یہ اگلے سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر امام نماز کے دوران قرات میں سا اور سین میں اور زا اور ذال میں فرق نہ کرے تو کیا ایسے امام کے بیچے نماز پڑھنا صحیح ہے بس اس کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ زا اور سین اور سا وغیرہ میں بالکل واضح فرقوں نہیں کرتا تلفز تھوڑا سا اس کا مبہم ہے اور واضح ادائیگی نہیں ہے تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور ایسے شخص کو امام بنانا کسی بھی درجہ میں مکروح نہیں ہے بالکل درست ہے البت یہ الگ بات ہے کہ جو آدمی بالکل صاف لہجے میں تلاوت کر سکتا ہے تو اس کو امام بنانا زیادہ بہتر ہے بنسبت ایسے شخص کے لیکن اگر امام بنائے گیا ہو تو پھر یہ فتن اور فساد کی بات نہیں ہوگی بلکہ یہ کہ اس کو امام رکھا جائے اور یہ کہ اس کی پیچھے نمازیں پڑھی جائیں دوسری صورت یہ ہے کہ وہ دو حروب میں سے کسی ایک حرف کو ادائی نہیں کر سکتا جیسے کہ زا اور سین ہے مثلا یا سا اور سین ہے تو ایک حرف کو وہ ادائی نہیں سکتا اس کی جگہ وہ دوسرا حرف ہی ادائی کرتا ہے تو ایسے شخص کو اسطلاع میں السغ کہا جاتا ہے السغ ساغین کے ساتھ تو ایسے شخص کے امام بننے کے حوالے سے دونوں آرہا ہے فقہا کی ایک یہ کہ امام بن سکتا ہے اس کے پیچھے نمازیں درست ہیں دوسری یہ کہ نہیں کر سکتا اور اس کے پیچھے نماز جو ہوگی وہ باطل ہیں اور اس دوسری قول کو اکثر فقہا نے راجے ہے اور مطلب یہ کہ موضون قرار دیا ہے تو اگر وہ ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف ہی ادائی کرتا ہے اور کسی حرف کی ادائیگی سے بلکل ہی آجز ہے تو پھر ایسے شخص کو امام بنانا جائز نہیں ہے اگر امام بن گیا اور نماز پڑھائی تو اس نماز کا اعادہ اور نوٹانا لازم ہے جی بہت شکریہ اگلے سوال یہ ہے کہ اگر مسجد قریب ہو اور ازان کی آواز آتی ہو لیکن نماز گھر میں پڑھی تو کیا نماز ہو جائے گی گاؤں میں اکثر ایسا ہوتا ہے اور اگر مسجد میں جماعت ہو چکی ہو تو گھر میں پڑھنا کیسا ہے اگر مسجد میں جماعت ہو چکی ہے تو پھر گھر میں ہی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے اور اگر اور کوئی مقتدی نہیں ہے تو اپنی بیوی بچوں کو مقتدی بنا کر جماعت کی جائے تو یہ تو جب ہے جب مسجد میں جماعت نکل چکی ہو لیکن یہ بات اور اس کو پھر عادت بنانا کہ گھر ہی میں نماز پڑھی جائے اور مسجد کی جماعت سے بلکل محرومی ہو تو یہ انتہائی محرومی اور شقاوت اور بدبختی کی بات ہے اور ایسے شخص کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سخت ارشادات ہیں ابو داود کے ایک رواید ہے جس میں حضور فرماتے ہیں کہ مجھے بار بار یہ خیل اٹھتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو کہہ کر لکڑیا جمع کراؤں اور ایسے لوگوں کے اوپر ان کے گھروں کو جلا دو جو بغیر عذر کے جماعت سے غائب رہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامہ جو رعوف الرحیم ہے جن سے زیادہ رحمت والی کوئی ہستی انسانوں میں نہیں ہو سکتی ان کے ایسے شخص کے لئے اتنے سخت جذبات ہے کہ ان کو زندہ جلا دیا جائے گھر سمیت تو یہ کتنی بہت بڑی برائی ہو سکتی ہے اور ایک دوسری روایت میں عوب ابو داود ہی کی حدیث ہے کہ آپ کے لئے اللہ کی طرف سے نماز کا حکم ہے پھر اس کا ایک پراپر طریقہ ہے جماعت سے پڑھنے کا اور یہ آپ کی نبی کی سنت ہے اگر تم یہ سنت مسلسل چوڑتے رہو گے اس کو اپنی عادت بناو گے تو یہ معاملہ کفر پر بھی منتج ہو سکتا ہے تو یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے تو ایسا بالکل جائز نہیں ہے اور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جماعت کو بعض فقہہ واجب قرار دیتے اور واجب کا مطلب فرض ہے اور فرض کا مطلب اس کا چوڑنا گناہی قبیرہ ہے تو اگر کوئی آزان سن لے اور مسجد بھی قریب ہو کوئی عذر بھی نہیں ہے پھر بھی نہیں جاتا تو یہ شخص انتہائی محروم ہے اور اس محرومے سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے ہمارا اگلے سوال جناب مفتی تاریخ مسعود صاحب سے ہے مفتی صاحب کنیڈا سے ایک خاتون یہ سوال کر رہی ہیں کہ کیا نسبندی کروائی جا سکتی ہے اگر ایک عورت کے چھے بچے ہوں چار نارمل اور آخری دو آپریشن سے اور بچوں کی پرورش میں بھی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے کتا ہی ہوتی ہو اور گھر بھی منیج نہ ہو رہا ہو تو کیا حکم ہوگا نسبندی مرد کے لیے ہوتی ہے وہ تو کسی صورت میں جائز نہیں ہے تو تغییر خلق اللہ ہے اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے وہ تو بالگل حرام ہے عورت بعض دفعہ بچے ہمیشہ کے لیے بند کرا دیتی ہیں اس سے بچہ دانی نکلوا دیتی ہیں رحم میں جو بچہ دانی ہے وہ نکلوا دیتی ہیں وہ بھی حرام ہے ناجائز ہے البتہ اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ آپ کو بچے پیدا ہونے سے مزید آپریشن سے ہوئے ہیں تو صحت کو بہت شدید نقصان ہوگا تو دو چار ڈاکٹروں سے معلوم کروا لیں اگر سب یہی کہہ رہے ہیں تو پھر حمل روکنے کی وقتی تدبیر اختیار کی جائے یعنی ایسی تدبیر ہو کہ ہمیشہ اختیار کیا جائے اس کو لیکن ایسا کرنا کہ بلکل ہی جڑ سے خاتمہ ہو جائے یعنی عورت کی بچہ دانی نکلوا دی جائے یہ جائز نہیں ہے تو بچہ دانی نکلوانے کی گنجائش صرف ایک صورت میں دی جا سکتی ہے کہ موت کا خطرہ ہو یعنی ماہر ڈاکٹر میں سے چند ایک کی رائے لے لی سب سے پوچھ لیا سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مر سکتی ہیں یعنی غالب گمان ہے کہ اگر آپ کو حمل ٹھہرا تو آپ مر جائیں گی تو اگر موت کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں وہ بچہ دانی نکلوانے کی گنجائش ہے لیکن اگر صرف بیماری ہے یا ایسی چیزیں ہیں تو وہ بچہ دانی نہیں نکال سکتی اگلی سوال یہ ہے کہ طلاق کی عدد تین حیث ہے تو کیا حیث سے پاک ہونے کے فوراں بعد عدد ختم ہو جائے گی یا دن پورے کرنے کے لیے اثر تک رکنا ہوگا نہیں تیسرا حیث جیسے ہی ختم ہوگا تو ایک نماز کا وقت یا تو گزر جائے یا وہ عورت غسل کر لے تو فوراں عدد ختم ہو جائے گی شام تک ٹھہرنا ضروری نہیں ہے جی اگلی سوال یہ کیا گیا ہے کہ زید نے قسم کھائی کہ زندگی پر جھوٹ نہیں بولوں گا لیکن اس سے جھوٹ کئی بار سرزد ہوتا رہا تو اس کا کفارہ کیا ہوگا اور کیا اس کو کفارہ بار بار ادا کرنا ہوگا اس نے چونکہ قسم ایک دفعہ کھائی ہے تو ایک ہی کفارہ ہے اس کے بعد قسم کا کفارہ ادا کر دے دوبارہ جھوٹ بولنے سے قسم نہیں ٹوٹے گی کیونکہ قسم ختم ہو گئی ایک دفعہ جب اس نے کفارہ ادا کر دیا اور ایک دفعہ جھوٹ بول دیا تو ان کے الفاظ اگر یہ ہوں کہ زندگی بھر نہیں بولوں گا زندگی بھر نہیں بولوں گا مطلب کبھی بھی نہیں بولوں گا تو جیسے بولا اس نے تو وہ قسم ٹوٹ گئی تو بس کفارہ ادا کر دے دوبارہ بولے گا تو دوبارہ سے نیا کفارہ واجب نہیں ہوگا یہ اگلی سوال یہ ہے کہ اگر مسجد کی امام کی تنخواہ کم ہو اور وہ مسجد کے باتھروم کو کسی کو صفائی کے لیے ٹھیکے پر دے کر اس سے بہانہ دو ہزار اپنے لیے لیا کرے تو کیا جائز ہے مسجد کی کوئی بھی انتظامیہ ہونا تو یہ کام مسجد کی انتظامیہ کے بغیر جائز نہیں ہے دوسرا یہ امام کے وقار کے بھی خلاف ہے کہ وہ بیت الخلاقی آمدن کھائے تو اس لیے امام صاحب کو چاہیے کہ وہاں عوام کو بتائیں کہ بھئی کوئی انتظامیہ بناو یا کوئی میری تنخواہ متعین کرو یا کوئی اس کا کوئی بغاید انتظام کرو کہ ان کے مسارف پورے ہوں ابو زہبی سے عبد الرحمان صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں ہر سال تاریخ خانے پر زکاة دیتا ہوں اب اس سال مجھ پر قرضہ ہے جبکہ میرے پاس چار تولہ سونا بھی ہے تو اب مجھ پر زکاة ہے یا نہیں چار تولے سونے پر تو زکاة ہوگی اگر اس کے ساتھ ایک روپیہ بھی ہے باقی قرضہ کتنا ہے یہ انہوں نے نہیں بتایا اگر قرضہ اتنا ہے کہ جو نساب یعنی ان کے قرضہ اگر اس میں سے منہ کیا جائے تو صاحب نساب بنتے ہی نہیں ہیں تو پھر زکاة نہیں ہے اور قرضہ تھوڑا سا ہے تو پھر زکاة واجب ہے یہ اگلا سوال کراچی سے ام محمد یہ کر رہی ہے کہ قربانی صدقہ فطر اور حج وغیرہ میں ضرورت سے زائد سامان میں کیا چیزیں آتی ہیں اے سی فریج واشنگ مشین جنریٹر کمپیوٹر اور بھی بہت سی چیزیں جن کی ضرورت نہ ہو کیا یہ سب چیزیں ضرورت سے زائد سامان میں شامل ہیں اس طرح اسی طرح کرائے کا گھر پلوٹ یا سواری کے لیے دو گاڑی ہیں جبکہ ضرورت ایک سے پوری ہوتی ہو اور خواتین کے لیے میک اپ کا سامان جیولی اور فینسی کپڑے پرس اور تین چار برقے کیا یہ سب چیزیں ضرورت سے زائد سامان میں داخل ہوں گے یا نہیں ویسے تو یہ ساری چیزیں ضرورت سے زائد ہی ہیں اتنے مالی کھٹا کرنا لیکن جو قربانی کے نساب میں جو ضرورت کا جو دیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو استعمال میں نہ آ رہی ہو اگر دو کے بجائے چار گاڑی ہیں لیکن استعمال میں آ رہی ہیں تو اس کو ہم ضرورت یعنی نساب کے اعتبار سے ضرورت ہی سمجھیں گے تو کوئی بھی ایسا سامان ہو گھر کا جو پورے سال استعمال میں نہیں آتا یا پلوٹ ہے ایسا ہی خالی پڑا ہوا ہے نہ آپ نے کسی کو رینٹ پہ دیا ہوا ہے نہ آپ اس پہ گھر بنا کے رہ رہے ہیں تو ایسا ہی خالی پلوٹ پڑا ہوا ہے تو وہ بھی ضرورت سے زائد میں آتا ہے کیونکہ استعمال میں نہیں ہو رہا تو ضرورت سے زائد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کے استعمال میں نہ آ رہی ہو یہ اگلی سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک جگہ ہے لا اقراح فی الدین دین میں جبر و تشدد نہیں جبکہ دوسری طرف مرتد کو قتل کرنے کا حکم ہے تو جب اسلام میں تشدد نہیں ہے تو انسان کو مذہب تبدیل کرنے پر کیوں سزا ہے جبکہ مذہب ماننا نہ ماننا انسان کا بنیادی حق ہے یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے اس کا مطلب ہے دین میں داخل کرنے میں زبردستی نہیں ہے یعنی کسی غیر مسلم کو آپ زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے اس کی مرضی ہے تو مسلمان جب ہو گیا تو پھر زبردستی ہے اس پر دوسری احادیث موجود ہیں بلکہ حکومت پر لازم ہے کہ علانی یا گناہ کسی کو حکومت کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی آپ دیکھیں اگر کوئی زینہ کرے گا تو قرآن میں حکوم ہے سو کوڑے لگاؤ چوک پر کھڑا کر کے اگر دین میں زبردستی نہ ہونے کا یہ مفہوم ہوتا تو پھر بھئی زینہ کی بھی اجازت ہو جو چاہے کرے جو چاہے بچے چوری پر قرآن نے ہے کہ ہاتھ کارڈ ڈالو اس لئے کہ تاکہ لوگوں کو زبردستی چوری سے روکا جائے شراب پہ سزا ہے اسی کوڑے کی تو یہ مطلب نہیں ہے زبردستی کا جو انہوں نے مفہوم لیا ہے یہ اللہ اقرحاف الدین کا صرف یہ مطلب ہے کہ غیر مسلم اگر اسلام قبول نہ کرنا چاہے تو آپ اس کو زبردستی اسلام پر مجبور نہیں کر سکتے باقی مسلمانوں کے لئے حکام ہیں کہ وہ شریعت کو انہوں نے فالو کرنا ہے اور علانی یا قبیرہ گناہ وہ نہیں کر سکتے رمضان میں آپ علانی یا روزہ کھائیں گے تو حکومت پر لازم ہے کہ آپ کو سزا دے کیونکہ آپ کھولے عام گناہ کر رہے ہیں آپ اگر نماز نہیں پڑھ رہے تو حکومت پر لازم ہے کہ آپ کو وہ نماز کے وقت میں جیسے سعودی عرب میں اب تک ہوتا رہا ہے کہ وہ نماز کے وقت میں اگر آپ ہوتل کھول کے بیٹھے ہیں تو گرفتار کر لیتے تھے وہ اس پر کیس ہو جاتا تھا تو اسلام میں یہی حکوم ہے کہ جو علانی یا قبیرہ گناہ ہیں ان کی اجازت نہیں ہے لوگوں کو اس پر حکومت لوگوں کو زبردستی مجبور کرے گی یعنی اگر اسلام میں داخل ہو رہا ہے تو پھر اس کا اختیار ہے لیکن اگر نکل رہا ہے اسلام میں آنے کے بعد واپسی کا آپشن نہیں ہے کیونکہ یہ تو دین کو لوگ تماشا بنا لیں گے نا کوئی بھی کل آج اسلام خبول کرے گا کل واپس ہو جائے گا تو یہ یعنی ایک تو تلاعب بھی دین ہے ایک قسم کا دین کے ساتھ مزاق ہے تو اس لئے اسلام نے پہلے کہہ دیا کہ سوچ سمجھ کے آؤ آنے پر کوئی پاپ وہ نہیں ہے زبردستی لیکن آگئے تو پھر واپسی کا اپشن نہیں ہے آپ کے پاس جی بہت شکریہ ہمارا اگلا سوال جناب مفتی محمد حسین صاحب سے ہے مفتی صاحب انتقال کر جانے والوں کے لئے مرہوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے مرہوم کا جو لفظ ہے ایک دعا یا کلمہ ہے اور اس میں رحمت کی دعا دی جاتی ہے جو فوت شدہ ہے اس شخص کو تو یہ کسی بھی مسلمان کیلئے لفظ استعمال ہو سکتا ہے خواہ وہ نیک زندگے گزار کے کیا ہے یا قابل رحم زندگے گزار کے کیا ہے کیونکہ رحمت کی دعا ہر مسلمان کیلئے ہو سکتی ہے جی بہت شکریہ مفتی صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ میں نے آٹھا چکی والے کے پاس ایک لاکھ روپے انویسٹمنٹ کی ہے جس سے وہ آٹھا چکی کا مالک گندم خرید کر کاروبار کرتا ہے اور مجھے ہر ماہ منافع میں سے کچھ رقم ملتی ہے اور میرا ایک لاکھ محفوظ ہے کیا اس طرح جائز ہے بس انہوں نے جو آخری بات کی ہے کہ میرا جو ایک لاکھ محفوظ ہے تو اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک لاکھ بطور قرض دیا ہے جس کی ادائیگی دوسرے شخص پر بہرحال لازم ہے تو پھر تو اس پر نفع اصول کرنا یہ سود ہے خواہ متعین نفع اصول کرے جیسے کہ ہزار دو ہزار یا فیصدی نفع اصول کرے دونوں صورتیں سود میں داخل ہیں اور سریح حرام اور ناجائز ہیں لیکن اگر اس نے کاروبار کیلئے پیسے دیئے ہیں اور یہ بات تیہ ہوئی ہے کہ یہ نفع نقصان پر شراکتداری ہے کاروبار میں اگر نقصان ہوا تو میرا یہ جو کیپیٹل ہے راس المال ہے یہ بھی نقصان میں چلا جا سکتا ہے اگر اس طرح رسک پر پیسے دیئے ہیں اور نفع نقصان میں شراکتداری پر دیئے ہیں تو پھر یہ کاروبار اس شرط پر جائز ہے کہ جو نفع ہو اس کا فیصدی حصہ فریقین کیلئے تیہ ہو کہ مثلا پچاس فیصد ایک لے گا پچاس دوسرا لے گا اگر اس میں بھی فکس متعین رقم کی مقدار کی صورت ہے کہ دس ہزار یہ لے گا اور باقی دوسرا لے گا تو یہ بھی غلط ہے تو دو چیزیں ضروری ہیں جائز ہونے کیلئے کہ کاروبار میں جو رقم دی گئی ہے اس کی کوئی گارنٹی نہ ہو واپسی کی اور نفع نقصان دونوں کے اس پر ہو اور دوسری بات ہے کہ نفع کا جو شیئرنگ ہے جو تقسیم ہے یہ پرسنٹیج پر ہو فیکسٹ اماؤنٹ کی صورت میں نہ ہو جی بہت شکریہ بہت تفصیل سے جواب دیا اگلے سوال یہ ہے کہ ایک صاحب کی کیش رقم دبائی میں ہے ان صاحب نے ہندوستان میں دوسرے صاحب سے کہا کہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں وہ رقم منگوا لیجئے میں اس رقم کا چالیس فیصد آپ کو دے دوں گا کیا یہ شریع اور فیقی لحاظ سے درست ہوگا بس کسی کے رقم اپنی اکاؤنٹ پر منگوانا یہ ایک سروس فراہم کرنے والی صورت ہے اور ایک جائز سروس اور خدمت ہے اور کسی بھی جائز خدمت کا کوئی بھی معاوضہ لیا جا سکتا ہے اور تے کیا جا سکتا ہے تو چالیس فیصد تو بہت زیادہ انہوں نے لکھا ہے بتانی کیسے اس طرح بات ہوئی ہے لیکن بالفرض اگر ہوئی ہے سروس پر ایک معلوم عجرت ہے جو کہ جائز ہے جی بہت شکریہ اگلی سوال یہ ہے کہ میں نے لاعلمی میں سود کے پیسے استعمال کر لی اب کیا یہ گناہ توبہ سے معاف ہو جائے گا یا وہ پیسے واپس کرنا پڑیں گے بس سود میں آدمی دو خلاف ورزیاں کرتا ہے ایک تو اللہ کے حکم کو توڑتا ہے کہ سود جیسی ایک سنگین ممانعات اور جو گناہ ہے جس پر سب سے سخت عائد قرآن و حدیث میں آئی ہے کہ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کرنے کا مترادب ہیں تو ایک پہلو سود کا یہ ہے کہ یہ اللہ سے بغاوت ہے اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ ایک انسان کے حق کو ناجائز طریقے سے ظلم کے طریقے سے استعمال کرنا ہے تو اگر صرف توبہ کیا جائے تو یہ پہلا والا پہلو جو ہے یہ تو اس کا ختم ہو جائے گا لیکن یہ جو دوسرا پہلو ہے انسانی حق کو ظلمن وصول کرنے کا تو یہ پہلو اس سے ختم نہیں ہوگا لہٰذا سودی رقم کی صورت میں دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ اس عمل سے توبہ بھی ہو اس پر ندامت بھی ہو آئندہ کے لئے بچنے کا قوی عظم بھی ہو اور ساتھ جتنی رقم جس سے لی ہے تو اس کو یا اگر وہ نہیں ہے تو اس کے ورسہ کو اتنی رقم واپس کی جائے یا اگر ورسہ بھی اس کے نہیں ہے تو اس کی طرف سے اتنی رقم صدقہ کی جائے کہ اس کو ثواب ملے تو یہ چیزہ الگ سے ضروری ہے اس کے بغیر سود سے توبہ مکمل نہیں ہوتا جی اگلا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے لئے باقی پیزوں کے ساتھ ساتھ ایسے پیزا ڈیلیور کرنا جس میں خنزیر کا گوشت بھی ہوتا ہے جائز ہے یا نہیں اور ایسی کمائی حلال ہے یا نہیں بس خنزیر کے گوشت کا جو پیزا ہے اس کی ڈیلیوری ہے اور کسی تک پہنچانا یہ تو ایک ناجائز عمل ہے حدیث میں ہے کہ شراب کے حوالے سے دس لوگوں پر لانت ہے تو اس میں وہ آدمی بھی ہے جو شراب اٹانے والا ہوں اور وہ آدمی بھی ہے جس کیلئے شراب پیش کیا جائے تو جو بھی حرام چیزیں ہیں اس کا پیش کرنا کسی کو دینا یہ ایک مستقل گناہ ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے اور اس کے عوض میں جو عجرت ملے تو وہ بھی حرام ہیں ناجائز ہیں تو ایسے شخص کیلئے ایسا کام کرنا جائز نہیں ہے اور اگر کر چکا ہے تو اتنے پیزے جو حرام گوشت کے ہیں جو اس نے فراہم کیا ہے اس کی جو عجرت بنی ہے تو عجرت اس پر صدقہ کرنا بھی لازم ہے اور ساتھ ساتھ ایسی ملازمت چھوڑنے کی مکمل کوشش کرنا جلد از جلد چھوڑنے کی کوشش کرنا یہ بھی اس کی شریع ذمہ داری ہے کہ جب تک دوسری ملازمت نہیں ملتی تو اس وقت تک جاری رکھے لیکن کوشش میں ہمیشہ رہے مسلسل کے ایسی ملازمت ملے جس میں یہ ناجائز کام جزوی طور پر بھی نہ کرنا پڑے جی بہت شکریہ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کسی ملک کا قانون توڑ کر روزی کمائے تو کیا وہ اس کے لئے حلال ہے یا حرام بس کسی بھی ملک کا خواہ مسلمانوں کا ملک ہو یا غر مسلموں کا ہو ان کے جو جائز قوانین ہے اس کی پابندی لازم ہے اور وہ ایک مسلمان کی اسلامی اور شرع ذمہ داری ہے اگر وہ یہ نہیں کرتا تو وہ اللہ کے ہاں مجرم ہوگا اور اس سے جو وعدہ خلافی جو اس نے سٹیٹ کے خلاف کی ہے جو ایک غدداری کی ہے اس نے اس کا حساب کتاب اور پوچھ گچ آخرت میں ہوگی تو یہ بہت سنگین گناہ ہے کسی ملک کے کسی جائز قانون کے خلاف ورزی کرنا اس سے اجتناب بہرحال لازم ہے لیکن اس کی وجہ سے کسی نے اگر کوئی جائز کاروبار وہاں کیا ہے وہ حرام ہو جائے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کاروبار اگر جائز ہے تو اس کا نفع بھی اس کے لئے جائز ہے جی اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے ہاں مذبہ خانے میں مرغی کو زبخ کر کے گرم پانی میں ڈال دیتے ہیں اس کی آنٹوں کو نکالے بغیر کیا ایسا کرنا درست ہے بس اگر پانی اتنا گرم ہے کہ وہ بالکل مطلب جوش مارنے کی حد تک گرم ہے تو پھر تو اس میں اگر مرغی یا کوئی بھی جانور اتنی دیر کے لئے رکھا جائے جس میں غالب خیال یہ بن جائے کہ اس کے اندر جو نجاست ہے وہ گوش میں سرائت کر چکی ہے اتنے دورانیے کے لئے کھولتے ہوئے پانی میں کسی جانور کو رکھنا اس سے تو وہ بالکل حرام ہو جاتا ہے اور پورا گوش نجس اور ناپاک ہو جاتا ہے اور یہ ایسی نجاست ہے جس کے پاک کرنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے اس لئے کہ وہ نجاست اس کے ہر ہر جز میں پہل جاتا ہے اور وہ اس کو پی لیتا ہے با خواہدہ تو اتنی دیر تک اگر اتنے گرم پانی میں مرغی رکھی جائے تو وہ تو حرام ہو جاتی ہے لیکن اگر پانی اس حد تک گرم نہ ہو کم درجے کا گرم ہو یا یہ کہ بہت گرم پانی ہے لیکن چند سکن کے لئے اس میں مرغی رکھی گئی تاکہ اس کے پر الگ ہو اور باقی اتنا وقت اس پر نہیں گزرا کہ اس کی جو نجاستیں ہیں وہ گوش میں شامل ہو جائے اور یہ اچھی طرح یقین دیانی ہو کہ اتنا وقت نہیں گزرا تو پھر ایسی مرغی کا استعمال جائز ہے باقی اس کا دورانیہ کتنا ہے تو فتاوہ میں دو منٹ تک لکھا ہے کہ اگر دو منٹ تک مرغی کو ایسے کولتے ہوئے پانی میں رکھا جائے تو اس میں نجاست سرائط کر جاتی ہے تو مطلب ایک منٹ سے کم کم دورانیہ میں یہ عمل ہونا چاہیے اس سے اگر بڑھ جائے تو پھر حرام ہونے کا خدشہ بارحال اس میں آ جاتا ہے بہت شکریہ مفتیان کرام کا اور ناظرین کا آج بس اتنا ہی کل تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی